اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے میری کتاب بچہ نیک ہے اس طرح پھر اور بھی آپ ایکزمپل لے سکتے ہیں یہ میرا سکول ہے اس طرح کے جو بامانی لفظ ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں جمع میں وہی ہوتے ہیں مرقب یا کلام وہی بنیں گے جو دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظ ہوں گے وہی کلام کہلائیں گے کلام یا مرقب کی اس کو ہم کلام بھی کہہ سکتے ہیں مرقب بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ہی ورڈ سے کلام بھی ہے اور مرکب بھی ہے دونوں میں سے ایک بھی کہہ سکتے ہیں کلام یا مرکب کی کتنی قسمیں ہیں کلام یا مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب ناکس اور مرکب تام سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے مرکب ناکس مرکب ناکس کے بارے بتاؤں گی کہ مرکب ناکس کسے کہا جاتا ہے وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اب مرکب ناکس کے آپ کو بتا رہی ہوں میں ڈیفنیشن وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری نہ آئے اب کہنے والے کا بھی مقصد پورا نہ ہو اور جو سن رہے بات کو اس کی سمجھ میں بھی وہ بات پوری طرح نہ آئے یہ ہوتا ہے مرکب ناکس مطبع جیسے تیز گھوڑا اب اس میں ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی اس میں صحیح تھی کسی بتائی نہیں گیا کہ تیز گھوڑا اس کا کیا مطلب ہے نہ وہ کہنے والے کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور نہ ہی وہ سننے والے کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ تیز گھوڑا کیا ہے اس طرح نیک آدمی کیا رات اور دن یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تو مرکب ناکس وہ ہے جس میں کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہ ہو اور سننے والے کی بات سمجھ میں نہ آئے وہ مرکب ناکس کہلاتا ہے ان جو مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے یہ ہوتے ہیں مرکب ناکس جی سوڈن آگے ہم مرکب ناکس کی قسمیں دیکھتے ہیں کہ مرکب ناکس کی کتنے قسمیں ہیں مرکب ناکس کی آٹھ قسمیں ہیں کون کون سی ہیں یہ اس کی مرکب ناکس کی چھے قسمیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب ناکس کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی ہیں آٹھ قسمیں ہیں چھے نہیں آٹھ قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں مرکب اضافی ہے مرکب توصیفی مرکب اطفی مرکب عددی مرکب اشاری مرکب جاری تابع موضوع اور تابع محمل یہ کون سی ہیں مرکب ناکس کی قسمیں ہیں تو سب سے پہلے ہم مرکب ناکس کی جو پہلی والی قسم ہیں مرکب اضافی اس کو دیکھتے ہیں مرکب اضافی کسے کہا جاتا ہے دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا یہ اضافت کہلاتا ہے دو اسموں دو نام جو ہوتے ہیں ان میں جو تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے وہ اضافت کہلاتا ہے مثلا محمود کی کتاب خدا کا بندہ مدرسے کے لڑکے اب ان تینوں مجموعوں میں کتاب کا تعلق محمود سے ہے کس کا؟ کتاب کا تعلق محمود سے ہے بندے کا تعلق خدا سے ہے اور لڑکے کا تعلق مدرسے سے پیدا کیا گیا ہے جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف علیہ اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف کہلائے گا اسی مضاف علیہ اور مضاف کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرقبِ اضافی کہا جاتا ہے سٹوڈنٹس اردو میں جو مظاف علی ہے وہ پہلے اور مظاف بعد میں آتا ہے اردو پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو مظاف علی ہے وہ پہلے آئے گا اور مظاف بعد میں آئے گا لیکن عربی اور فارفیسی میں جو مظاف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور مظاف علی ہے باڈ میں آتا ہے یہاں پر جو کاغ کی یہ اضافت کی علامت ہے ان کے لگانے سے کیا حدت تلق پیدا ہوتا ہے اب یہاں پر جو مضاف علیہ یہ کون سے ہے یہاں پر بتایا گیا ہے محبود کی کتاب مضاف علیہ محبود اور مضاف کتاب مضاف علیہ پہلے آتا ہے اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے اور فارسی میں پہلے مضاف آئے گا اور بعد میں مضاف علیہ آئے گا فارسی اور عربی میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرقب توصیفی وہ مرقب ہے مرقب توصیفی وہ مرقب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو اسم ہوتا ہے نام اس کے ساتھ اس کی صفت اس کی خوبی وہ بھی شامل ہو تو وہ مرقب توصیفی ہوتا ہے اور اس طرح صفت اور مصوف کے مجموعے کو مرقب توصیفی کہا جاتا ہے توصیف سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں صفت کسی کے بیان کرنا ہوتا ہے مثلا شریف آدمی تھنڈا پانی اس کے بعد آ جائے گا نیک سیرت لڑکی اس طرح کی جتنے بھی اس میں خوبیاں بیان کرنا اس کی صفت بیان کرنا یہ آئے گا اس میں مرقب توصیفی میں آئے گا سٹڈنٹس اردو میں جو صفت ہوتا ہے وہ پہلے آتے ہیں اور مصوف بعد میں آتا ہے اب یہاں پر جو مصوف ہے یہاں پر جو شریف ہے یہ صفت ہے اور جو آدمی ہے یہ کہہ یہ مصوف ہے تو اردو میں جو صفت ہوگا وہ پہلے آئے گا اور مصوف بعد میں آئے گا لیکن عربی اور فارسوی میں ایسا نہیں ہوتا عربی اور فارسوی میں کیا ہوتا ہے مصوف جیسے آدمی یہ پہلے آئے گا اور جو اس صفت ہوگی وہ بعد میں آتی ہے جیسے یہاں پر ہے راجل کریم یہاں پر راجل کریم کا مطلب ہوتا ہے شریف آدمی اب راجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی اور کریم کا مطلب ہوتا ہے شریف اب یہاں پر مصوف پہلے آئے اور صفت بعد میں آئے تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور مصوف بعد میں آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے مرقبِ عطفی مرقبِ عطفی وہ مرقب ہے جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے کیونکہ دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے ان اسموں کو ملانے کے لیے اردو میں اور کا استعمال کیا جاتا ہے اور فارسی میں واو استعمال ہوتا ہے مرقبِ عطفی میں واو اور اور یہ دو ہوتے ہیں یہ دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اردو میں ہم اور استعمال کرتے ہیں اور فارسی میں ہم کیا واو کا استعمال کرتے ہیں دو اسموں کو ملانے کے لئے ان کو حروفِ عطف کہا جاتے ہیں حروفِ عطف یہاں پر دیکھیں حروفِ جو عطف ہے سے پہلے آنے والے اسم کو مطوف علی اور بعد میں آنے والے مصوف اسم کو مطوف کہتے ہیں کیا ہوتا ہے حروفِ عطف میں جو پہلے آنے والا ہوتا ہے اس کو مطوف علی اور بعد میں جو آنے والا ہوتا ہے اس کو مطوف کہتے ہیں اس طرح یہ مرقب مطوف علی اور مطوف اور حرف عطف کا مجموعہ بھی کہلاتا ہے یہاں پر دیکھیں مثلاً اردو میں کتاب اور دوات یہاں پر اردو کی ایک ایک زیادہ دے رہی ہوں کلم اور دوات سیب اور انار اور فارسی میں ہم کیا کریں گے فارسی میں صبح و شام یہاں پر واو کا استعمال ہوا اور اردو میں اور کا استعمال کیا تھا اور فارسی میں یہ بھی آ جاتا ہے مرد و زن یہاں پر بھی واو کا استعمال ہوا ہے شام و سہر یہ بھی واو کا استعمال ہوا ہے شب و روز یہاں پر بھی باؤ کا استعمال ہوا ہے تو یہ سارے مرکب عدفی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس مرکب عددی عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی تعداد وغیرہ تو وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے جیسے جیسے بارہ کتابیں بیس آم چالیس چوتے اس کے بعد دو پھول اس طرح کے جتنے بھی ایکزامپلز ہیں جس میں ہمیں تعداد کسی چیز کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کیا جائے وہ مرکب عدفی کہلاتا ہے سوری مرکب عددی نیکسٹ ہے مرکب عشاری عشاری سے پتہ چلتا جاتا ہے کسی چیز کے طرح اشارہ کرنا وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کے نزدیک یا دور کا اشارہ پایا جائے کسی اسم کی طرف نزدیک یا دور کی طرف اشارہ کرنے کو مرکب عشاری کہتے ہیں مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ مسجد وہ لڑکا یہ کرسی وہ سکول اور اس میں یہ جو یہ اور وہ ہے یہ مرکب عشاری کی اگزیمپلز ہیں مسجد اور جو مدرسہ ہے یہ مشار علیہ ہے نیکسٹ ہے مرکب جاری وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ابھی جاری ہو مطلب کہ بات مکمل نہیں ہوئی لیکن وہ ساتھ جاری بھی ہے اس طرح یہ مرکب حرف جار اور اسم مجرور کا مجموعہ ہے جیسے گھر میں لاہور سے پشاور تک چھت پر ان میں جو پر تک سے یہ حرف جار ہیں ہم نے لاس لیکٹر میں پڑا تھا کہ حرف جار کون کون سے ہیں یہ پر تک سے وغیرہ یہ کیا ہوتا ہے حرف جار اور چھت پشاور گلوہور گھر یہ اسم مجرور ہے نیکسٹ ہے تابع موضوع تابع موضوع میں ایک آ جاتا ہے ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامانی لفظ کے ساتھ دوسرا بامانی لفظ باز ضرورت استعمال کیا جائے ایک پہلا لفظ بھی بامانی ہو جس کا معنی ہو اور ساتھ میں ہم ایک او لفظ لگا دیں وہ بھی بامانی ہو لیکن وہ بلا ضرورت ہو اس کی ضرورت نہ ہو لیکن ساتھ اس کو لگا دیں وہ ہوتا ہے تابع موضوع مثلا دیکھ پھال دیکھ پھال چال ڈھال دانہ پانی روٹی سوکھی یہ سارے کیا ہیں یہ تابع موضوع ہیں ہم نطلب ایک بامانی لفظ کے ساتھ ہم نے دوسرا بامانی لفظ بلا ضرورت لگا دیا ہے اس کو تابع موضوع کہا جاتا ہے مرقب ناکس کی جو لاسٹ والی قسم ہے وہ ہے تابع محمل تابع محمل ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک مامانی لفظ کے ساتھ دوسرا بامانی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے ہم نے تابع موضوع میں کیا پڑا تھا کہ دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامانی لفظ کے ساتھ دوسرا بامانی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے لیکن تابع محمل میں یہ ہے کہ ایک بامانی لفظ کے ساتھ جو دوسرا بامانی لفظ بلا ضرورت ہم استعمال کیا جائے وہ ہوتا ہے تابع محمل مثلا روٹی ووٹی جھوٹ موٹ خلط مل یہ کیا سارے کیا ہیں یہ تابعہ محمل ہے روٹی تو بامانی لفظ ہے لیکن فورٹی معانی لفظ نہیں ہے یہ بے معانی لفظ ہے جھوٹ معانی لفظ ہے بامانی لفظ ہے لیکن جو موٹ ہے وہ بامانی لفظ نہیں ہوں وہ بے معانی لفظ ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ لگایا خلط اس کا بامانی لفظ ہے لیکن جو ملت ہے یہ بامانی لفظ نہیں ہے بے معانی لفظ ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ لگایا ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو تابعہ محمل کہا جاتا ہے اب کلام یا مرکب کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مرکب تام کونسی ہے مرکب تام مرکب تام دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اس سننے والے کو بعد سمجھ میں آجائے کہنے والا ہم نے مرکب ناقص میں کیا پڑھا تھا مقصد پورا نہ ہو اور سننے والے کو بعد سمجھ میں نہ آئے لیکن مرکب تام میں تھا کہ دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے یہ ہوتا ہے مرکب تام مرکب ناکس میں کہنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور سننے والے کے بات سمجھ میں نہیں آتی مرکب تام میں کہنے والے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور سننے والے کے بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے مرکب تام ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مرکب ناکس اور مرکب تام کی تھوڑا سا ان میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو اس تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس میں مقصد پورا نہیں ہوتا اس میں مقصد پورا جاتا ہے مرکب ناکس میں بات سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتی اور مرکب تام میں سننے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے دیکھیں یہاں پر مثال دیتے ہیں جیسے علی آیا اسلام نیک ہے میں لوہر جا رہا ہوں اس میں ہم بات تو پوری کر رہے ہیں بات جو کہنے والے ہیں اس نے اپنے بات پوری کر دی اس کا مقصد پورا ہو گیا اب سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آگئی اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا سعید آیا یا سعید آیا یا علی آیا اس میں کیا ہوگا میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا اب آپ سن رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا آپ کی سمجھ میں بھی وہ بات آ جائے گی تو یہ ہوتا ہے مرکب تام مرکبتان کی بھی دو قسمیں آگئے جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں فیل، امر، فیل نہیں، سوال، ندہ، تمنا پائی جائے جبکہ جملہ انشائیہ میں یہ ہوتا ہے اس میں حکم بھی دیا جائے اس میں منع بھی کسی چیز کیا جائے اس میں سوال بھی ہو اس میں تمنا بھی ہو اس میں خواہش بھی ہو یہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ یہاں پر ایک ایک زیمپل دیتی ہوں تو سبق پڑھ اب یہاں پر میں حکم دے رہی ہوں اس میں فیل عمر آ رہا ہے اسلم شرارت نہ کر یہاں پر منع کر رہا ہے فیل نہیں آ گیا کیا سعید نے کتاب پڑھی تو اس میں کیا آ گیا سوال آ گیا اے اللہ رحم کر اس میں ندا آ گئی ہے اللہ تعالی سے صدا آ گئی ہے پھر تمنا جو پائی جاتی ہے اس میں تمنا کاش میں محنت کرتا یہ اس میں تمنا آ گیا اس میں آ گیا نا چارو یہ فیل عمل بھی آ گیا فیل نہیں بھی سوال بھی ندا بھی اور تمنا بھی یہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ نیکس ہے جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور جملے میں بولنے والے کو بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں یہ ہوتا ہے جملہ خبریہ جنس سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹپک کمپلیٹ ہوا میں نے آپ کو سمجھایا اقلام یا مرقب آئی اوپ آپ کو اچھے سمجھا چکے ہوگی تینکیو سٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ